ہلو فرنڈز ٹیسٹیسٹرون ایک میل ہارمون ہے جس سے پروشوں کی پہچان ہوتی ہے جیسے کی داڑی موچ آنا آواج میں بھاری پن مسکلر وڈی دین شریر پہ بال آنا سیکس میں انٹریسٹ ہونا یہ سب ٹیسٹیسٹرون ہارمون کی وجہ سے لیکن جیسے جیسے ہماری عمریں بڑھتے جاتے ہیں جیسے کی بیس پچیس سال کے بعد یہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا اور کچھ کچھ لوگوں میں تو یہ بہت جلدی سے کم ہونے لگتا ہے جس کے کچھ سمٹمز دکھائی دیتے ہیں جیسے کی جو مسل ماں سے وہ کم ہونے لگتا ہے اور فیڈ گین جادہ ہونے لگتا ہے پھر ڈپریشن ہونا پھر کسی بھی کام میں من نہ لگنا ایک دم ٹائیڈنیس محسوس کرنا پھر سیکس میں انٹریسٹ کی کمی ایریکشن پرابلم یہ سب ہونے لگتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک دم دس بیسٹ نیچرل ویہ بتاؤں گا جس سے آپ آپ کا جو تیسٹسٹرون لیول ہے وہ ایک دم بوسٹ کر سکتے ہیں ایک دم ایزی لی تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے انڈ تک ہلو میرا نام ہے منال بسواس سواگت ہے آپ سبھی کا جنوین ٹپس پر تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹپ نمبر ون آپ کو ریگولر ایکسرائز کرنا اگر آپ تھوڑا بہت ہیوی ایکسرائز کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا کیونکہ جتنا زیادہ ہم ہیوی ایکسرائز کرتے ہیں جیسے کی پوش اپس ویٹ لفٹنگ سائیکلنگ یا پھر رننگ اگر کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹیسٹسٹرون لیول جیادہ سیکریٹ ہوتا ہے تاکہ ہمارا شریر وہ ایکسرائز نہ ہو لیکن آپ کو بیچ بیچ میں یہ دھیان دینا کہ آپ کو کنٹینیوس ہیوی ایکسرائز نہیں کرنا ہے ادروایز کیا ہوگا کہ جو مسل سے وہ ایک دم سے اگزاست ہو جائے گا تو بیٹرے کی آپ بیچ بیچ میں ایک سے دو منٹ بریک لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا بہت ورک آؤٹ کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ ٹیسٹسٹرون جو ہورمون ہے وہ جیادہ سیکریٹ ہونے لگتا ہے اور آپ کے شریر میں ٹیسٹسٹرون لیول بڑھتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے مسل ماس بھی گین ہونے لگتا ہے ٹپ نمبر ٹو آپ کو ریگولر 6 سے 8 گھنٹہ کم سے کم سونا ہی ہے کیونکہ جب ہم کم سونے لگتے ہیں تو ہمارے شریر میں ہورمونل ایمبیلنس ہونے لگتا ہے اور جو ہلدی ہورمون سے وہ کم ریلیز ہوتے ہیں جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں جو اسٹرس ہورمونیں وہ بڑھنے لگتا ہے اور اسی کے وجہ سے سیکس میں انٹریسٹ کی کمی ہونا یا پھر ایریکشن میں پرابلم اور جو مسل ماس ہے وہ کم ہونے لگتا اور فیٹ گنز زیادہ ہونے لگتا ہے تو کوشش کیجئے کیسے بھی یہ ہو آپ کو 6 سے 8 گھنٹہ کمپلیٹل نین لینا ہی ہے ٹپ نمبر 3 اپنے ڈائٹ میں نیٹس یہ سب ضرور شامل کیجئے جیسے کی کاجو بادام دینا والنائٹ یعنی کی اکھروٹ ان سب کو اپنے ڈائٹ میں ریگولرلی شامل کیجئے یہ کیا کرتے ہیں ٹیسٹرسٹرون لیول کو بوسٹ کرتے ہیں ایک چولی یہ جو ہمارے ٹیسٹرکل ہے اس کو یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ یہ جہدہ سے جہدہ ٹیسٹرسٹرون ہارمون پروڈیوس کرے اور آلمانڈ کو بیٹر یوز کرنے کے لیے آپ اس کو 5 سے 6 آلمانڈ رات کو بھکو کر رکھ دیجئے اور صبح اس کو اچھے سے پیس کر دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں ٹپ نمبر 4 فروٹس میں سب سے بیسٹ آپشن ہے انار انار بھی بہت ہی ہیلپول ہے یہ نہ صرف پاورفول انٹی آکسیڈنٹ ہے بلکہ اس کے علاوہ اس میں کئی طرح کے بیٹامین اور منڈرز بھی موجود ہیں جو ٹیسٹیکل کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ جہدہ جہدہ ٹیسٹرسٹرون بوسٹ کرے تو ڈیلی آپ ایک انار توبشے کھائیے شام کو ایوننگ ٹائم میں کبھی بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بلیٹ کو بھی بھی پیوری فائی کرتا ہے ایمین سسٹرم کو بھی سٹرانگ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹرسٹرون لیول کو بڑھانے کا کام کرتا ہے ٹیپ نمبر 5 ریگولر پمکین سیٹس کھانا یعنی کی قدو کے بیج کھانا کیونکہ قدو کے بیج ایک بہت ہی پاورفول ٹیسٹرسٹرون بوسٹر ہے کیونکہ اس میں کافی ماترہ میں ایک زنک موجود ہے زنک بلیٹ فلو کو مینٹین رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیسٹرکل کو ایکٹیو رکھتا ہے تاکہ یہ جاتا سے زیادہ ٹیسٹرسٹرون پروڈیوز کریں تو قدو کے بیج کو سب سے بیسٹ طریقہ ہے استعمال کرنے کا کہ اس کو آپ مارننگ میں دس سے بیس قدو کے بیج لے لیجیے اور اس کو پیس کر دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں ٹیپ نمبر 6 کوشش کیجئے کہ آپ سوئے پروڈکٹ سے بچی ہے جیسے کی سوئے بین یہ سب ہے حالانکہ ان میں پروٹین زیادہ لیکن یہ ٹیسٹرسٹرون لیبل کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اور جو اسٹروجن ہورمن ہے اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے تو بیٹر ہے ہاں آپ اگر لینا چاہتے تو ویک میں ایک یا دو بار سوئے بین یہ سب کھا سکتے لیکن خوشش کیجئے کہ اس کو آوائٹ کریں ٹپ نمبر سی ایک یوک یعنی جو انڈے میں پیلا پورشن ہے جہتر لوگ اس کو آوائٹ کرتے ہیں ہائی کولیسٹرول کے ویسے لیکن جو کولیسٹرول ایک یوک میں موجود ہے وہ ٹیسٹرسٹرون لیبل کو یوک جو ہے اس میں کئی طریقے نیوٹری موجود ہے تو اگر آپ نون ویجی ٹیرین ہیں یا پھر کہے تو اگر اگر آپ دو سے تین انڈا کھائیں گے تو نہ صرف آپ کا ٹیسٹرسٹرون لیبل بوسٹ ہوگا بلکہ آپ ہیلتھ بھی صحیح رہے گا ساتھ ساتھ جو آپ کا مسئل ماں سے وہ بڑھے گا ٹیپ نمبر 8 جو بہت ہی ضرور یہ ٹیسٹرسٹرون لیبل بوسٹ کرنے کے لیے لیکن آج سن ٹیسٹرون سے بچنے کے لیے یا پھر سکن پیگمنٹ سن سے بچنے کے لیے لوگ ایک دم ٹوٹیلی پیک کو نکلتے جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں یا یوگا کرتے تو بیٹر ہے چھت پر یا باہر اوپن سپیس میں جہاں پر سن لائٹ آئے وہاں پر بیٹھ کے کیجئے آپ جو ہیلتھ وہ صحیح رہے گا ساتھ ہی ساتھ بیٹائمین ڈی بھرپور ملے سکھنڈ بیٹائمین ڈی بھی موجود ہے جو آپ کو تیسٹرسٹرون لیول بھوشت کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو بون ڈین سیٹی مسل ماں سے اس کو گین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹپ نمبر نائن اپنے ڈائیٹ میں کوئی بھی بین سو کوئی بھی بین چلے گا کام کرتے اور یہ پرچین کال سے ابھی تک استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی اشوغندا شیلاجیت سفید موسلی کیسر جو یوز کرنے میں ایک دم سیف ہے ساتھ ساتھ ٹسٹیسٹرون لیول کو بوشت کرنے کا کام کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ رات کو سونے سے نیچورلی اور بہت ایزی اپنا ٹسٹیسٹرون لیول بڑھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ انفرمیشن بہت ہی ہی ایسے ہی جنوین ٹپس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو اگر صحیح لے گے تو ویڈیو لوگوں تک شیئر کریں گے دھنی بات